بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام رائز این شائن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مضبان ڈاکٹر بلند اقبال آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ شو می فرگرنسز کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اٹالیانو ہینڈ واش کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اچھی خوشبو جو ہے وہ سب کو پسند ہوتی ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے دین اسلام میں جو ہے ایک صفائی اور دوسرے خوشبو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی طور پر پسند بھی فرمائی جمعے کے دن جس طرح سے غسل کرنے کا حکم ہے صاف کپڑے پہننے کا حکم ہے اسی طرح خوشبو لگانے کا بھی حکم ہے اور سنت بھی ہے اور جو لوگ اچھی خوشبو استعمال کرتے ہیں وہ خوشبو نہ صرف ان کی اپنی پرسنالٹی کو بہتر بناتی ہے بلکہ جو آپ کی سراؤنڈنگ میں لوگ ہوتے ہیں جو انوارمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ بائی سے مسررت ہوتی ہے یعنی مسہور کو نیک پرسنالٹی نظر آتی ہے لوگوں کو اچھا لگتا ہے آپ سے بات کرنا آپ کے ساتھ بیٹھنا آج کے پرگرام میں کچھ تو ہم خوشبو وں کے اوپر بات کریں گے کہ خوشبو کیا ہے اور کس طرح انسان کو خوشبو جو ہے نا اس کا موڈ بہتر کر دیتی ہے یا دوسرے لوگ جو خوشبو لگائے ہوئے ہوتی ہیں یا ان کے پاس سے جو خوشبو آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی پر کیا آثار ڈالتی ہے میرے ساتھ آج کے پرگرام میں جو مہمان موجود ہیں ان کا تعلق میڈیا سے ہے مختلف چینلز پر بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا جرنلسٹ بھی ہیں نیوز آنکرنگ بھی کرتی ہیں اس کے علاوہ شعر و شاعری سے بھی بہت شغف رکھتی ہیں بہت اچھی شعر و شاعری پسند کرتی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں تحریم امبالوی اسلام علیکم تحریم والیکم اسلام خوش آمدید کہتے ہیں شو میں سب سے پہلے تمہیں بتاتا چاہرم کہ تحریم آئی ہیں تشریف لائی ہیں ہمارے اس پرگرام کے لئے میری ریکویسٹ پہ آئی ہیں میرے لئے بڑے اونر کی بات ہے کہ میں نے لہور سے ان کو دعوت دیتی پہلے بھی ہمارے پرگرام میں آ چکی ہیں تو اس دفعہ جب ان کا پلان تھا تھوڑا سا کچھ ان کا پلان تھا بھی اور کچھ پر میں نے ان سے کہا کہ جب آپ آئی نہیں تو پھر ہمارے پرگرام میں آپ کو تشریف لانا ہے تو آج ہی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے کیا مصروفیات ہیں آج کل کچھ نہیں میڈیا اور بس میڈیا آج کل بس کام پہ کانچنٹریٹ اور اس کے علاوہ کچھ اپنا بھی سٹارٹ کر رہی ہوں میں تو بس اس پہ فوکس ہے سیاست کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اس وقت پاکستان کی سیاسی حالات ہیں یہ مشکل سوال نہیں پوچھا کریں وہ الگ بات ہے جب آپ اینکر بیٹھتی ہیں تو پھر تو انسان جو ہے نیوٹرل ہو کے بات کرتا ہے لیکن میں ویسے ذاتی حیثیت میں اگر آپ سے بات کروں تو آپ اس وقت جو ملکی حالات ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں خاص طور پر آپ کا تعلق لاہور سے ہے یعنی آپ وہاں رہتی ہیں تو ایک واضح ڈیفرنس نواز شریف کی حکومت کے بعد اور اب عمران خان کی حکومت میں کیا دیکھ رہی ہیں ڈیفرنس تو بہت زیادہ ہیں اب میں بات کروں گی تو لگے گا کہ میں پارشل ہو کے بات کر رہی ہوں یہ پتہ نہیں آپ مجھ سے سیاست انیشلی کیسے بیسی قویسٹن ہی آپ کا یہ جو ہوتے ہیں لیکن سیاست کے حوالے سے میں یہ ہی کہوں گی جو ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے پاکستان میں بہت اچھی development ہو رہی ہیں جو جو پروجیکٹ ابھی چل رہے ہیں ایکانومی کی صورتحال اچھی جا رہی ہے مواشی صورتحال اچھی ہے پاکستان کی ایکانومی میں تھا کیا جو اس کی اچھی ہوتی لیکن انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اب ایکانومی کا تو پتہ چلے گا جب بجڑ آئے گا اچھا لاہور میں جو development ہوتی تھی اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی پہلے کی development اور ابھی کی development جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں جو ترقیاتی کام پہلے کے ہوئے ہیں بس وہی ہوئے ہیں ابھی تک تو کچھ بھی ایسا سین وہاں پہ نہیں ہے ہسپٹلز وغیرہ یا پھر یہ جو شلٹر ہم وغیرہ بنائے گئے ہیں کیمپ وغیرہ لگائے گئے ہیں امران خاند کی حکومت میں آنے کے بعد سے ایک بات ہوئی ہے کہ جو ایم پی ایز وغیرہ کی جو ایک جسے کہنا چاہیے کہ ٹور تھی یا جو ان کی ایک دادا گیری تھی وہ ختم ہوئی ہے یہ اچھی پلس پوائنٹ ہے پولیس کسی پہ بھی ہاتھ ڈال دیتی ہے چاہے وہ ایم اے ہو ایم پی اے ہو اگر کوئی ذرا بھی کہیں اپنے علاقے میں کوئی دادا گیری کرنے کی کوشش کرے گا تو پولیس فوراں اس پہ ہاتھ ڈال کے اس کے خلاف ایکشن لیتی ہے کسی کی بھی خلاف پرچہ ہو جاتا ہے یہ پولیس ریفارمز اچھی ہوئی ہیں یہ تو بہت پلس پوائنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اب اس میں امیر غریب کا وہ تاثب جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور اچھی بات ایسا ہونا بھی چاہیے کہ جتنے بھی یہ وڈیرے ٹائپ تھے یا جو اقتدار میں تھے یا سمجھتے تھے خود کو بہت زیادہ اچھی بات ہے ان کے خلاف بھی کاروائیاں وغیرہ کی جا رہی ہیں ایک فائدہ تو ہوا ہے امران خان کا کہ تبدیلی وہ واقعی آ چکی ہے بلکل آئی ہے لاہور میں تو یہ چیز بہت زیادہ لاہور کی بات نہیں لاہور سے ہٹ بھی جائیں پنجاب میں بھی پورے بہت سے ایسی کاروائیاں دیکھنے میں بھی آئی ہیں سامنے بھی آئی ہیں اور یہ اچھی بات ہے یہ پلس پوائنٹ ہے یہ پلس پوائنٹ ہے پاکستان کو مزید ترقی سیاسی حالات کے حوالے سے ہونے کے لئے اچھا مجھے پتائیں پرسنلی خوشبو کو پسند کرتے ہیں خوشبو کو کون پسند نہیں کرتا میں خوشبو کو کون پسند نہیں کرتا میں خوشبو فلم سٹار کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ ہے وہ سب پسند کرتے ہیں لیکن میں فلم سٹار کی بات نہیں میں ویسے فراغرنس کی بات کرتے ہیں بلکل خوشبو تو ہر انسان کی ایک ہر انسان کو پسند ہے جو بھی ہے خوشبو کو ہر کوئی پسند کرتے ہیں اور ویسے بھی یہ پرسنلیٹی کا حصہ ہوتا ہے نکھرتی ہے پرسنلیٹی سے لوگ جو خوشبو لگاتے ہیں کیا ان کی خوشبو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھی لگے یا انسان کو خوشبو کی وجہ سے وہ شخص اچھا لگنے لگے ہوتا ہے بلکل ایسا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسا بھی ہوتے ہیں جن کے خوشبو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے تجھ ایسے ہوتا ہے پتہ نہیں اب اگر ہم پرفیوم وغیرہ کی بات کریں کہ انسان کی جو پرسنلیٹی وغیرہ میرا یہ ماننا ہے کہ انسان جو ہے اگر میں ہوں وہ میں اگر ایک ہی کنٹینیولی ایک ہی پرفیوم یوز کروں گے تو مطلب جو میرے جاننے والے ہوں گے میرے فرینز میری فیملی میں ان کو یہ چیز کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پرفیوم سپوز میں یوز کرتی ہوں اگر وہ نہیں بھی مجھ سے ملے میں وہاں سے ہو کے گئی ہوں تو وہ ان کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے انداز ہے کیونکہ وہ انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے وہ ایک خوشبو ایک سمیل یہ چیز ہوتی ہے یعنی آپ کی پریزنس جو ہے لوگ ویسے ہوا چل رہی ہو تو ویسے ہی بتا دیں کہ تحریم جو نہیں آنے والی جب انسان جاتا ہے یا جس راہ گذر سے گزرے وہاں سے لوگ بتا دیتے ہیں کہ تحریم کا گزر ہوا ہے جی ایسے ہوتا ہے اور میری تو ہے کچھ ایسے ہی ہیں بس ان کو یوز کرتے ہیں واقعی میری فرینز بغیرہ ایک سنیچر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اپنی فریکرنس بھی جاری سنیچر فریکرنس بھی جاری میں چینج نہیں کرتی ہوں وہی بس اگر آپ جہاں سے آپ پرچیس کرتی ہیں وہی سے جا کے آپ کی خوشبو لگا گے کوئی اور لڑکی اگر آگئی تو لوگوں کو تو بڑا مسلا ہو جائے گا وہ کہیں گے یہ تو ہماری سا دھکا ہو گیا لیکن اب بزارباد اس نے use کی ہے تو اب کس طرح کی خوشبو پسند کرتے ہیں دیکھیں خواتین میں زیادہ تر ناظرین بیسے فلاوری خوشبو پسند کی جاتی ہے پھولوں کی اور یہی اچھی کیونکہ یہ نیچرل ہے تو یہ والی ایسی خوشبو پسند ہیں یا جیسے بہت فاسٹ خوشبو ہوتی ہیں نہیں بہت لائٹ سی خوشبو فاسٹ سے تو پتہ نہیں مجھے پسند ہی نہیں ہے سر میں درسٹارٹ ہو جاتی ہے بہت لائٹ سی جو کہ جو خوشبو خوشبو والے پھول ہیں خوشبو دار پھول ہیں اس میں سے کس پھول کی خوشبو پسند ہے مجھے جیسمن بہت زیادہ پھول بہت پسند ہے مجھے اور رات کی رانی اور وہ تو واقعی بہت زیادہ خوشبو دیتی ہیں ایون کہ میں ابھی دیکھ رہی تھی میرے بہت اچھے فرنڈ ہیں ان کے گھر میرا جانا ہوا وہ کینڈل لے کے آئے نا وہ امریکہ سے تھی وہ جب جلتی ہیں اور پورے کمرے میں اتنی زبردست خوشبو پھیل جاتی ہے مطلب سندل وغیرہ میں ہیں ویسے یہ پاکستان میں جو دیکھنے میں ہیں لیکن وہ باہر سے لے کے آئے تھے اتنی زبردست کے مطلب دیفرنٹ اور وہ ہے ویسے وہ فلاورز بیس بے ہیں لیکن فریش روز ہو گیا لیکن اس ٹائپ کے بہت تھی لیکن چونکہ وہ نیچرل ہوتی ہیں اس لیے وہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگے اچھے کچھ خوشبویں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ایک کامنس عطا کرتی ہے یعنی ایک آپ کام ہو جاتے ہیں سکون پر سکون ہو جاتے ہیں کچھ خوشبویں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں ہوتا ہے سننے میں آیا ہے کیونکہ میں نے بھی اس پہ کافی ریسرچ بغیرہ کی تھی کہ بہت سے ایسی خوشبویں ایزاد ہو چکی ہیں کہ جو کہ اگر کسی کے دل میں نفرت ڈالنی ہو وہ بھی خوشبو ہے کسی کے دل میں محبت ڈالنی ہو وہ بھی خوشبو ہے خوشبو سے آپ کسی کے دل میں محبت ڈال سکتے ہیں آپ خود بلیف کرتی ہیں اس بات پر کیا کسی کے دل میں محبت ڈالنی ہو چاہتے ہیں اگر آپ کسی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اگر اچھی خوشبو لگائیں گے تو وہ خوشبو بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جسے پسند کر رہے ہیں اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگا اور آج کے تو شو ہی ہم خوشبووں پہ کر رہے ہیں نئی فرگرنسز پہ جس کے مختلف جو فرگرنسز ہیں وہ مارکٹ میں ویلیبل ہیں یہ دونوں کے لیے مرد اور خواتین دونوں کے لیے الگ الگ فرگرنسز موجود ہیں کچھ ایسے نیوٹرل فرگرنسز بھی ہیں جو کہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں کچھ ایسے خاص ایسی فرگرنسز ہیں جو کہ صرف مردوں کے لیے ہیں یا صرف خواتین کے لیے ہیں اچھا تو ویسے یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے خوشبو کسی کی بھی پرسنالٹی میں اچھا تحریم آپ سے مزید بات کریں گے ناظرین چھوڑا سواقفہ ہے وقفے کے بعد دوبارہ آپی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے ورائز این شائن پاکستان ویڈاکٹر بلند اکمار ویڈاکٹر بلند اکمار ویڈاکٹر بلند اکمار اچھا تحریم امبالوی اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خوشبووں کے حوالے سے کہ خوشبو کس قدر اثر ڈالتی ہیں کسی کی بھی شخصیت پہ اس کی پرسنالٹی پہ پھر جب انسان کہیں بھی جا رہا ہو چاہے وہ کام کی غرض سے جا رہا ہو یا اپنے پرسنل ریلیشنز کی غرض سے جا رہا ہو وہاں پہ خوشبویں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں کہ جو دوسروں پہ اثر پڑتا ہے آپ کی پرسنالٹی کا پھر جب آپ کو خود اچھی خوشبو آپ کے خود آپ کے اندر آپ کے سانسوں میں آ رہی ہوتی ہے تو آپ کے اندر ایک کانفیڈنس اور اعتماد پیدا ہوتا ہے اچھا مجھے بتائیے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ان کے پاس اچھی خوشبو آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے مطلب ہم کیوں اس میں پیسے کیوں زائے کریں ایسے بھی تو بس ٹھیک ہے نا مطلب کیا اس سے کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے کہ پرسنیلٹی انسان کی گھروم ہوتی ہے اس سے خوشبو سے اور ہماری شخصیت کا ایک حصہ ہے تو انسان کو یہ کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے کہ اس چیز پر پیسے ویسٹ ہوتے ہیں یہ ہے کہ کوئی نئی سے نئی اچھی سے اچھی چیز کو وہ ٹرائی کرتا رہے یہ اچھا ہو سکتا ہے کہ میں بھی جو پہلے وہ یوز کر رہا تھا کوئی پرفیوم ہے وہ استعمال کر رہا تھا تو اس کی پرسنیلٹی اتی امپریسیو نہیں تھی تو میبی اس کو چینج کرے تو اچھا لگے اس کو بھی لگے ان کے لوگوں کو بھی اچھا لگے یہ ہے کہ ایک چینج بھی ہونا چاہیے بلکل چینج ہونا چاہیے ایک دفرنس آنا چاہیے جی بلکل اچھا تھوڑی سی بات میڈیا کے حالے سے بھی کرتے ہیں آپ بسکلی یہ نہیں آنکرینگ میں نیوز آنکرین کو زیادہ آسان سمجھتی ہیں یا پرگرام آنکرین یا انٹرویوز نیوز آنکرینگ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ مشکل اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ایک چیز فنبل نہیں ہونا چاہیے وہ لیر کے فقیر لکیر کے فقیر وہ جو ہوتا ہے سین وہ ہوتا ہے کہ بس جو لکھا ہوئے ملے آپ کو آپ کو جسٹ پہی پڑھنا ہے لیکن آج کل تو بھی کھا جاتا ہے کہ نیوز آنکرینگ کے جو کوسٹنز لیکن جب بریکنگ آتی ہے تو آپ کو ہارڈلی ایک یا دو لائن ملتی ہے لکھی ہوئی اور کوئی بھی خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے اس کے بعد اس نیوز آنکر نے چا چار گھنٹے بریکنگ کرنی ہوتی ہے تو اس میں تو لکیر کا فقیر انسان ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ پھر آپ کی بیگرانڈ نالج کام آتی ہے پھر جب آپ کسی سے بیپر لے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی نالج ہے کہ آپ اسے سوال کیا کر رہے ہیں اور خاص طور پر اس کرنٹ سچویشن کی حوالے سے سوال کرتے ہیں نہیں بات پتے کیا ہوتی ہے کہ وہ بات بلکل ٹھیک کر رہے ہیں جب بریکنگ آتی ہے ٹائم ایتا نہیں ہوتا ہے دو لائنیں جس دی جاتی ہیں اس کے بعد ریپ وغیرہ کرنا پڑتے ہیں تو جیسے جیسے پھر انفرمیشن محصول ہوتی جاتی ہے پھر زہرے باتے چاہے چھے گھنٹے پھر رہے ہیں آپ کو کبھی کوئی بریکنگ نیوز مشکل لگی ہے کرنا میرے لئے ایکچولی سب سے زیادہ ٹپ تھا یہ بریکنگ نیوز جب میں انیشلی آئی تھی اس فیلم میں میرے لئے دو بہت زیادہ مشکل کام تھے ایک بیپر لینا بیپر مجھ سے مجھے یہ ہوتا تھا سوال کیا کروں کہ پتہ نہیں مجھ سے ہوگا نہیں ہوگا انٹرویوز تو آپ بہت اچھے لے لیتی ہیں انٹرویوز تو وہ بات نہیں بیپر بھی تو ایک طریقے سے انٹرویوز لیکن وہ جب میں انیشلی بات کر رہی ہوں کیونکہ جب میں ابھی سٹارٹ تھا ہمیرا اس پیل میں تو میں جز تب کی بات کر رہی ہوں سٹارٹ کیسے اس طرح آنا کیسے ہوا کیونکہ ایک طرف شعر و شائری ایک شعری زوخ ہونا دوسری طرف جرنلزم سوالات کرنا آنکرنگ کرنا بہت مختلف دو چیزیں بہت زیادہ مختلف ہے کیونکہ نیوز آنکرنگ کو آپ پرفارمنگ آرٹس نہیں کہہ سکتے فرنو لطیفہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ باہر سی بات ہے آپ نے فیکٹس لوگوں تک دینے ہیں اور نیوز آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے ایکچولی میرے نانا بو کا شوق تھا کہ میں میڈیا میں آؤں ہوں ایکچولی جب میں بہت زیادہ میں نے آپ کو دیکھا آپ ایک چینل پر کیس پروگرم کیا ہمارا پاکستان ٹیلیویزن ناشنل چینل اس سے میں بہت آج سے کوئی سولہ سال پہلی کی بات ہے جب سے میں تب میں بہت چھوٹی گوٹی تو تب سے تھا کہ میں ڈراما وغیرہ نہیں دیکھا کرتی میں جس نیوز سونا کرتی تھی نانا بو نے دیکھا کہ بہت زیادہ میرا اس سائیڈ پہ انٹرسٹ ہے تو انہوں نے بس کہہ دیا تہریم انکر بنے گی حالکہ یہ کام آسان نہیں تھا لیککہ میڈیا میں جانا کیونکہ وہ تو مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی فیلد ان سے بہت زیادہ ناڈرین کو یہ بتاتا چلوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی مجھے یہ بتاتا ہے کہ بہت کام عمری سے یا پندرہ سولہ سال پہلے سے مجھے سکرین پر دیکھتا وہاں رہا ہے وہ بھی پاکستان ٹیلیویجن پی ٹی ٹی وی سے جو ہمارا ناشنل چینل ہے مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ چلیں اچھی بات ہے کچھ مجھے دیکھ کے کچھ یعنی اگر میں نے کسی کو ایک لفظ بھی سکھا دیا ہوگا تو میرے لیے بڑی ساتیسفیکشن کی پہ اور میں نے سیریسلی میں نے اردو باقی آپ سے سکھی تھی جب آپ کا پروگرم چلتا تھا آپ کے ایک لفظ پہ میں ہور کیا کرتی تھی بہت زبردست تھا پاکستان ٹیلیویجن ایک ایسا انسٹیٹوشن ہے جس نے لوگوں کو بنایا ہے میری نرسری ہے میں اگر یہ کہوں کہ میرا دوسرا گھر ہے تو غلط نہیں ہوگا جہاں سے انسان ڈیبیو سے سیکھ کے نکلتا ہے اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ میریٹ پہ ہی لوگوں کو لایا جاتا ہے تلفظ اگر صحیح نہ ہو ادائیگی صحیح نہ ہو اس کے آواز صحیح نہ ہو تو پھر میرا نہیں خیال کہ پاکستان ٹیلیویجن میں کسی کی کوئی جگہ بن سکتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میڈیا میں جو لوگ ہیں ان کے یہ جو کہا ہے اپنے تلفظ ادائیگی آواز یہ آواز ایک لائک ہونے چاہیے انسان بوڑا ہو باروب لگے تو بس یہی کہ نانا بو نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس پیل میں جاؤں اور میں حالانکہ سکولرشپ ہولڈر ہوں مجھے فیپ سے میں سکولرشپ لیتی آر او میٹرک پھر اور پھر بس میرا انٹرسٹ کسی سائٹ پہ گیا ہی نہیں بچپن میں ہر ایک انٹریو کرنا خالہ وغیرہ کو نانا بو وغیرہ انٹریو کرنا گھر میں بیٹھ کے ایک سیٹپ بنا کے یعنی بچپن میں جس عمر میں بچے جو ہے نا وہ خالہ اور مہمان بند کے کھیل رہے ہوتے ہیں آپ مطلب میں مائک وہ لے کے ایک کوئی چیز پکڑ کے ہاتھ میں تو میں انٹریو کر رہی ہوتی تھی اچھا آپ کہاں جا رہی ہیں مطلب ڈیفرنٹ ٹائپ کے یہ ضروری نہیں تھا کہ میں ان کو گیسٹ بنا کے نہیں نہیں چلتے پھرتے میں اپنی ایون فرنس کے ساتھ ان کا انٹریو کر رہی ہوتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے موقع دیا آپ کو موقع دیا پلس میری فیملی کے بہت زیادہ سپورٹ تھی بہت زیادہ ابھی بہت زیادہ بلندر کیا آپ نے نیوز آنکرنگ لائف کرتے ہوئے میں نے کیونکہ اپنے کیریئر کا آغاز بہت ہی سے کیا ہے تو کیا ہوا کہ پیچھے سے بہت زیادہ بولا جا رہا تھا میں اور اچھی بات یہ تھی کہ وہ کوئی بلیٹر نہیں تھا وہ صرف ایڈ لائنز تھی اور میں بڑی مشکل سے کنٹرول اپنی ہسی کو کر کے بیٹھے کیونکہ وہ بڑی ہسی ہسی والی باتیں کر رہے تھے تو میں بڑی مشکل سے ہسی کنٹرول کر کے بیٹھو ہی تھی اور ایک دم سے بس جیسے ہی انڈ ہوا نا ایون کہ وہ بھی لائیو چلی گی اتنا میں اونچے آواز سے ہسی تھی ایون کہ اس پہ میری بہت زیادہ مجھے کلاس فول ہوئی تھی بلکہ تو اس کے بعد پھر انہوں نے بند کرنا شروع کر دیا ای ایف بھی بند کر دیتے تھے لیکن وہ میرے سے بس بلندر ہوا تھا آن اے گیا ہستے گیا آن اے گیا سیریس نیوز کے بعد آپ سوچیں نیوز انگر قیخہ لگا گیا ہستنی شروع جا سنا شروع ہو جائے تو پھر اجی یہ بتائیں کہ کوئی بہت اچھی پر فورمانس جس کو آپ کہیں کہ ہاں میں نے فلاں بریکنگ پہ مجھے شاباشی ملی اور مجھے اکا گیا گے میں نے بہت اچھی ترہاں سے نیوز بریک کی نیوز بریک تو نہیں ایک انٹریو کیا تھا میں نے بسیم اکتر کا اس پہ مجھے بہت لوگوں نے سراہا ایون کہ میری اپنی فیل والوں نے میرے ڈیریکٹر نیوز بغیرہ نے بہت زیادہ مجھے اپریشیٹ کیا انٹریو میں نے بھی دیکھا تھا ناظرین کا مطلب شورٹ ٹائم میں وہ انٹریو رکھا گیا اور جس طرح انہوں نے سوالات کیے میر کراچی وسیم اختر سے واقعی وہ سرانے والی بات ہے کہ بہت جسے کہنا چاہیے کہ کڑوے سوالات جو ہیں وہ بھی آپ نے بہت شورٹ ٹائم میں پوچھے تھے لیکن وہ میرے ایکسپیرینس بھی بہت اچھا رہا ہے ان کے ساتھ مطلب مجھے اچھا لگا ان کا انٹریو کر کے حالا کہ کراچی کی جو سیاستدان ہے اگر میں فاروق ستار صاحب کی بات کروں تو کیا خیال ہے آپ کے ان کے بارے میں آپ نے انٹریو کیا ہے ان کا بھی اچھا رہا ان کے ساتھ بھی ایکسپیرینس بہت اچھا رہا لیکن میں اپنے پوری جب سے میں آئیوں قریب پانس سے چھے سال ہو گئے ہیں تو میرا سب سے اچھا ایکسپیرینس وسی مقتر کے ساتھ رہا تھا اچھا اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انساف پیجے سیاستدان ہے تحریک انساف اور باقی نہیں ان کا ابھی تک میرا اتفاق نہیں ہوا ان کا انچویو بغیرہ کرنے کا لیکن انشاءاللہ ان کے بھی جلد آپ کوشش کریں گے کہ ان سے بھی باتچیت ہوتا کہ آپ کو آئیڈیا ہو بلکل انشاءاللہ ابھی تک ان سے اتنا نہیں ہوا کیونکہ بس کچھ میں میڈیا سے تھوڑا دور ہو گئی ہوں لیکن اب دوبارہ سے ہے ارادہ کہ دوبارہ ان ہوں اور انشاءاللہ میں ضرور ان کے بھی ضرور انٹرویو کروں گے آپ سے مزید تحریم بات کریں گے چھوٹا سا وقفہ انعظم وقفہ جب آپ کی خدمت پر دوبارہ حاضر ہوں گے تو تحریم سے پھر ہم کچھ جنرل باتیں کریں گے کچھ ذاتی سوال کریں گے کچھ پسند ناپسند کے بارے میں جانیں گے کہیں نہ جائے گا دیکھتے رہیے پروگرام رائز ان شائن پاکستان موسیقی رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان موسیقی 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 جی ویورز الکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال میرے ساتھ موجود ہیں تحریم امبالوی جن کا تعلق میڈیا سے ہے نیوز آنکرنگ سے ہے آنکر ہیں اس کے علاوہ شیر و شائری کے بھی بہت شوق رکھتی ہیں بڑا اچھا ذوق ہے ان کا شیر و شائری کا اچھا تحریم اگر آپ سے میں پسندید ہے شائر کے حوالے سے بات کروں تو کون سی پرسنالٹی ہے جیسے آپ کہتی ہیں کہ واقعی جس کی غزلیں جس کی نظمیں آپ کو بہت پسند ہیں مجھے ساغر صدیقی بہت پسند ہے فراز احمد فراز مطلب بہت سے شائر ایسے ہیں میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ اچھا اشکیہ شائری پسند کرتی ہیں انقلابی شائری پسند کرتی ہیں میں دکھی آتما دکھی شائری اچھلی مجھے بہت پسند ہے تو پھر شیرو شائری تو کہتے ہیں کہ ایسے انسان کو پسند آتی ہے اسے محبت میں ناکامی ہوئی ہو نہیں میرا یہ ماننا نہیں ہے اچھلی کہ ہمیشہ شائری نہیں نہیں اچھا کیا کہتے ہیں کہ شائری ہمیشہ خواتین پہ ہی لکھی جاتی ہے نہیں غزلیں عشق مجازے اور عشق حقیقی پہ دیکھیں جب کوئی شائر کوئی بھی اپنی غزل لکھتا ہے کوئی تحریر لکھتا ہے وہ تو پھر آپ عرفانہ کلام پہ چلی جائیں گی وہ تو پھر آپ صوفیانہ شائری پہ چلی جائیں گی ایسے تو ہم ہر شائری کو ناظرین لیے کہہ دیتے ہیں کہ عشق حقیقی ہے حالانکہ جب الفاظ پہ غور کرتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا وہ عشق مجازی میں آ جاتی ہے تو نہیں صحیح ہے اخاتین پر نہیں محبت پہ بلیف کرتی ہیں محبت پہ نہیں سوچ کے جواب دینے والے جوابات ہیں نہیں یہ تو ٹھک ٹھک سے جواب بلکل ایسے آنے چاہیے محبت پہ ہے میرا یقین یقین ہے یقین ہے محبت بنا دیتی ہے یا بگاڑ دیتی ہے کسی بھی شخص کو مجھے لگتا ہے بگاڑتی ہے بگاڑتی ہے محبت میں کامیابی پہ یقین رکھتی ہیں یا فنا ہو جانے پہ فنا ہو جانے پہ ہاں یعنی امر ہو جانا بالکل اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کسی شخص نے آپ سے بہت محبت کی اور آپ نے اس کا دل توڑ دیا نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا ہم سچائی سے بلکل جواب آپ دینے آہا یہ مطلب یہ سلوٹ میں تو میں اسی لیے میں نے بریک پہ جانے سے پہلی نازمی کو بتا دیتا کہ ہم سوڑے سے ذاتی سوالات بھی کریں مجھے نہیں لگتا کہ کبھی مجھے پتا چلاو کہ اس کو مجھ سے بہت محبت تھی مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ میں بس میری فاملی کے ساتھ مجھے میری فاملی کے ساتھ ہے بس وہ محبت الگ ہے میں فاملی علی محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں دوسری محبت کی بات کر رہا ہوں نہیں مجھے فیلحال کسی سے محبت اب باقی لوگوں کو میں نہیں چانتی ہوں ان کے دلوں کا میں کچھ نہیں کیسے فلٹ کو کیا سمجھتی ہیں نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کبھی کسی نے آپ سے کیا فلٹ ہر کوئی فلٹی کرتا ہے لیکن سچی محبت اور فلٹ میں ڈیفرنس کر سکتی ہیں مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ جو آپ سے سچی محبت کرتا ہے جو واقعے میں آپ کو عزت سمجھتا ہے تو وہ آپ کی عزت کرتا بھی ہے اور کرواتا بھی ہے اور فلٹ میں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ایڈیل پرسنالٹی پاکستان میں اگر بات کی جائے ایڈیل سیاسی سماجی کوئی نہیں کوئی قیاد نہیں کوئی ایکٹر ایکٹریس چاہتر آپ کو ایڈیلیز کرتی ہیں کہ ہاں اسیس دی پرسن کے اگر مجھے موقع ملے تو شاید میں اس طرح کی کوئی انسان بن کے لکھاؤں میرے نانا بو اچھا مہے ایڈیلیسٹیک ہے ہم اچھا مہے ایڈیل پرسنالٹی اور اگر آپ کرا پرسنالٹی ہوگا پرویز مشرف پرویز مشرف پرویز مشرف تو پولیٹیشن نہیں تھے وہ دکٹیٹر تھے نا پولیٹیشن جو بھی کہہ لیں ڈکٹیٹر کہہ لیں ڈکٹیٹر کہہ لیں ایک 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 چیف آرمی سٹاف جسے ملک میں ماشیاللہ لگایا لیکن زاری بات انہوں نے بھی سیاست کیا ان کی پارٹی ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ وہ سیاستدان نہیں ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ عامریت پہ زیادہ یقین رکھتی ہیں کیا ہے یا عامریت زیادہ پسند ہے آپ کو ایس کمپیر تو جمہوریت جمہوریت نہیں بلکل میں عامریت کو پسند نہیں کرتی ہوں میں بھی جمہوریت کو ہی پسند کرتے ہوں لیکن پولیٹیشن کے بات ہوئی تو اس میں پرویز مشرف پر بہت خواتین پولیٹیشن کے بات کروں تو اگر خاتین پولیٹیشن ایسی کوئی بھی نہیں ہے یہ تو خواتین مناسب جالسی اتنی ہوتی ہے کبھی کسی دوسرے خاتون کو پسند کرتے نہیں دیکھتا اگر ہیں کوئی تو وہ بینظیر بھٹو بینظیر بھٹو کو میں بہت پسند کرتی ہوں اللہ پاک انہیں جنت میں عالی مقام دی انشاءاللہ اگر کچھ سیاست دانوں کے میں نام لوں انہوں نے آپ سے کہوں ایک لفظ میں ان کو ڈیسکراب کرنا ہے شیری مزاری وہ بس لڑنا جانتی ہے بہت کچھ چل رہا تھا لیکن شور مچھا بہت کچھ چل رہا تھا لیکن شور مچھا اس میں بڑا خانگامہ ہوا تھا اسمیلی میں بھی شور مچھا شیخ رشید احمد وہ باقی عوام کی ہیں عوامی لیڈر ہے عوامی لیڈر ہے وہ عمران خان عمران خان ایڈیل پرسنیلیٹی ہے سابق صدر زرداری صاحب زرداری صاحب بہت ڈیپلومیٹک بہت ڈیپلومیٹک بہت ڈیپلومیٹک بلاول بھٹو مجھے جلدی جلدی بتائیں اصل معنیوں میں میں زرداری صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں اصل معنیوں میں جن کو کہا جاتے ہیں کہ واقعی وہ سیاستدان ہے تو وہ وہ ہیں بلاول بھٹو بس ان کو اپنی اردو بہتر کرنی چاہیے ان کو سیکھنا چاہیے چودی پرویز الہی مجھے یہ معنی ہے کہ پرویز الہی صاحب ایڈیوکیشن پر بہت کام کرنے والے ہیں اسمان بزدار نو نو سے کیامت آپ سے کہا ایک لفظ میں آپ ان کو ڈیفائن کریں ایک لفظ میں آپ سے کہوں تو کٹ پتلی ہیں وہ کٹ پتلی ہیں تو دور کس کے ہاتھ میں دور جس کے بھی ہاتھ میں لیکن وہ کٹ پتلی ہیں اپنے ذہن سے سوچیں اور اس پہ چلیں نہ کہ ادھر سے سنا ادھر سے سنا ان کی مان لی ان کی مان لی اب ادھر اپنا کوئی ڈیسین نہیں ہے اچھا مطلب ٹوٹلی ایک آپ سمجھتے ہیں کٹ پتلی بلکل وہ کٹ پتلی رانہ سناولہ رانہ سناولہ اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے انہیں بہت زیادہ بولتے ہیں موچوں کی بات کر رہے 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 ہیں زبان کو لگام دینی چاہیے اچھا اور آپ کے کیونکہ وہ بولتے ہوئے دیکھتے نہیں ہے خورم نوازگندہ پور ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گے کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں نای قادری صاحب پیٹ آئے شور مچائے چلے گئے بس اچھا دھرنوں کے حالے سے کیا سمجھتے ہیں دھرنے صحیح تھے دھرنے دینا یا یہ کہ سیاست میں پاکستان کی سیاست میں ایک نیا موڑ آیا وہ دھرنوں سے تو obviously سیاست میں ایک نیا موڑ آیا آپ نے شرکت کی تھی دھرنوں میں نہیں میں کسی دھرنے میوں آج تک نہیں کبھی بھی نہیں گئی نا میں نے کver کیا نا میں نے دیکھنے گئی کبھی نہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح تھا یہ ہونا چاہیے نہیں یہ اچھلی صحیح نہیں ہے دھرنے نہیں دینے چاہئے کوئی بھی بات ہے تو آپ پارلیمنٹ میں کریں بیل لے کے آئیں نہ کہ یہ کہ آپ دھرنے دے کے بیٹھیں لوگوں کے بالکل جو کام ہیں وہ فیوریٹ کلر کون سا آپ کا بلاک اور مجھے بہت زیادہ ماما سا ڈانڈ بھی پڑتی ہے کہ یہ یونی فارم ہے میرا لیکن فیوریٹ کلر میرا فیوریٹ کھانا دال چاول بہت پسند ہے مجھے دال چاول اچھا فیوریٹ مشروب مشروب مجھے پیچ کا شربت بہت پسند ہے اچھا اور سب سے زیادہ جو آپ کی ہو بھی جس میں آپ کو سب زیادہ مزہ آتا ہے کوئی اسی ہو بھی کوکنگ کوکنگ کرنا اس میں کیا آپ میں سب کچھ بہت اچھا بناتی اب یہ میں کہوں کہ میں کوئی کوئی سب بناتی ہے بنا نہیں سکیوں آج تک کبھی کسی کو کامیاب نہیں ہو گئی نہیں کامیاب نکام کوششیں کی لیکن کامیاب نہیں ہوسکیوں آج تک میں بے وکوف بنانے میں اچھا بے وکوف بنی تو ہوں گی بہت بار بہت بار اچھا بہت بار بنی ہوں لیکن سیکھا ہے ان سے جتنی بار بنی ہوں سب سے زیادہ اٹیشت کس سے ہیں میں میری مما سے اور میرے نانا وہ سے بہت زیادہ اٹیش ہوں اچھا یہ نہیں سمجھتی کہ بہت زیادہ جب آدمی گھروادوں سے بہت زیادہ اٹیش ہوتا ہے تو پھر اس کی پرسنالٹی ہونی چاہیے ہاں اگر یہ بات ہو سکتی ہے کہ جب میں باہر جب میرے گھر میں ہیں تو وہ تو مزید تو پھر یہ ہے آپ بلکل اچھا کوئی میسیج دینا چاہیں گی دیکھنے والوں کو بس میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ کبھی کسی کی لیک پولنگ نہیں کریں کبھی کسی پر تحمت مت لگائیں اپنی اصلاح کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے اس دنیا میں اور دوسروں پر تحمت لگانا سب سے زیادہ آسان کام ہے تو میں یا آپ اس دنیا میں جزا سزا دینے والے کوئی بھی نہیں ہیں ہمیں پیدا کیا ہے خدا کی ذات نہیں صرف جزا اور سزا بھی دینے والا وہی ہے تو پلیز آپ یہ ڈیسائیڈ کرنا چھوڑ دیں کہ کون صحیح کر رہے اور کون غلط کر رہے تو باقی جہاں رہیں ہستے مسکراتے رہیں مجھے بھی خوشیوں میں شامل کریں خود بھی ہو جائیں اور اللہ پاک سب کو خوش رکھیں آمین آمین بہت شکریہ تحریم آپ مارے پروگرام میں آئیں بہت اچھا رہا ہے آپ سے باتیں کر کے ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ مجھے بلند اقبال مجھے بلند اقبال رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان